اگر آپ اپنی یا اپنی بچوں کی شادی یوکے کے باہر کسی بھی ملک سے کرنا چاہ رہے ہیں اور سپاؤس کو یا اپنی پارٹنر کو یوکے لے کے آنا چاہتے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں اس کو چیک کر لیں ورنہ شادی کے بعد آپ جب سپاؤس کو فوراں یوکے نہیں بلا پائیں گے تو فیملی کے اندر بہت سارے جگڑے بہت ساری دوریاں قدرتیں شروع ہو جاتی ہیں پیدا ہو جاتی ہیں تو جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ پاس صرف یوکے کا پاسپورٹ ہونا ضروری نہیں ہے وہاں سیٹل ہونا ضروری نہیں ہے صرف انڈیفنٹ ہونا ضروری نہیں ہے وہ ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس بیٹش پاسپورٹ یا وہاں سیٹلمنٹ یا آپ پاس انڈیفنٹ سٹیٹوس ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو امپورنٹ چیز ہے جو ہم اگنال کر دیتے ہیں وہ فینیشل ریکوائیمنٹ ہے جو اٹھارہ آزار چھے سو اگر آپ کو اگزمشن حاصل نہیں ہے تو پھر آپ نے سپورٹ یا اپلائی کرنے کے لیے جو سپانسر ہے اس نے اٹھارہ آزار چھے سو انکم شو کرنی ہے اور اس کو اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو منیوم چھے مینے ہونا ضروری ہے اور اس کی انکم گروس سیلری جو ہے پندرہ سو پچاس منم یہ ہوگی تو ویزا لگے گا ادروائیس چانسی بہت کام ہے اسی وجہ سے بہت ساری لوگ شاری تو کر لیتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں وہ میں نے جو شروع کرنی ہے سیلری پوری کرنی ہے تو اس میں ان کو چھے مینے سال آ جاتا ہے اس سال کے اندر اتنی قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اتنے جگرے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیملی ٹوٹنے پر آ جاتی ہے تو اس لیے جب آپ شادی کرتے ہیں پلانی کرتے ہیں تو اس پلانی کے اندر اس کو بھی شامل کریں کہ آپ کی یہ سیلری ہے اٹھارہ آزار چھے سو ہونی چاہیے اگر آپ کی پچھلے چھے مینے آپ نے کمپنی چین کی ہے جو آپ چین کی ہے تو پھر آپ کے ٹویل منت کی انکم کاؤنٹ ہوگی اور اس کے لیے آزار چھے سو ہونا ضروری ہے